السلام علیکم فرائی ویلکم بیک تو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل کرکٹ فورج ہے دوستو آج بات کریں گے افغانستان کرکٹ ٹیم اور ویسٹن ڈس کرکٹ ٹیم کے بارے میں تو دوستو جس طرح آپ جان دیکھیں وینڈیز اور افغانستان کے درمیان پہلا اوڈی آئی میچ کل کیلہ گئے جس میں افغانستان کو شکست ملیں دوستو دوسرا اوڈی آئی میچ ابھی باقی ہے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگ کو افغانستان کے پریڈیکٹر پلے ل لوگ کے بارے میں بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ دوستو دوستو لائس چوئر ایم میچ پریڑکشن کے بارے میں بتاؤں گا پوری جان کائے ملے گی اس ویڈو میں دوستو اگر آپ افغانستان کرکٹ مایت فینے تو اس ویڈو کو لائک کرے اور دوستا اگر چلی کو سبسکرائیب نہیں کریں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تو دوستا اگر بات کریں افغانستان کرکٹ ٹیم اور ونڈیس کرکٹ ٹیم کے بارے میں یقیناً دوستو پہلا اوڈی آئی میچ افغانستان نے لاسٹ کر دیا اگر بات کریں افغانستان کے پریڈکٹر پلائے لیون دوسرے اوڈی آئی میچ کے لئے تو دوستو اس کے اوپنر میں شامل ہوں گے ابراہیم زدران اور حضرت اللہ زازائے دوستو اگر بات کریں ابراہیم زدران جو بہترین بلے باز ہے وہ جعبید احمدی کی جگہ شامل ہوں گے اس کے علاوہ دوستو میڈل آرڈر میں شامل ہوں گے رحمت شاہ ازگر افغان جو افغانستان ٹیم کے وائس کیپٹین ہے ازگر افغان اس کے علاوہ دوستو لاور آرڈر میں شامل ہوں گے نجیب اللہ زدران اور افغانستان کے بہترین بلے باز محمد نبی اس کے ساتھ ساتھ دوستو آل راونڈر میں شامل ہوں گے کریم جنت اور راشد خان دوستو گل بودی نائب کی جگہ شاید کریم جنت کو چانس ملے وہ ایک آل راونڈر بلے باز ہے بہترین پلئر ہے اس کے علاوہ دوستو کیپر میں شامل ہوں گے اکرام علی خیل جو یقیناً ایک بہترین یونگ ٹیلنٹ کیپر ہے اور بولر میں شامل ہوں گے مجیب الرحمان اور نوین الحق دوستو افغانستان صرف دو یا تین چینجز لائیں گے جو ابراہیم زدران کو چانس دیں گے اس کے علاوہ دوستو گل بودی نائب نے اچھی پرفارمنس پیش نہیں کی اور ریسنٹ ٹائم پر جتنے میچے سکیلے گئے اس میں گل بودی نائب کی پرفارمنس بلکل خراب ہے اس کے وجہ سے کریم جنت جو آل راونڈر بلے باز ہے اس کو چانس مل سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر بات کریں اس میچ کی لائف سٹریمنگ کے بارے میں تو دوستو اس کا آفیشل بروڈسکاسٹر ہوگا آر ٹی اے سپورٹس اس کے پہلے دوستو یہ آر ٹی اے وارٹ لیکن آر ٹی اے سپورٹس کے آرنر نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا اس نے آر ٹی اے سپورٹس کا چینل بنا دیا یعنی نیا چینل ہے یہ آفیشل بروڈسکاسٹر ہوگا اس کے علاوہ دوستو جتنے انڈین فینڈز ہیں دوستو بہت انڈین فینڈز بہت انتظار کر رہے ہیں دوستو وہ سٹار سپورٹس سیلیکٹ ون ایچ ڈی کے ساتھ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یعنی جتنے انڈین فینڈز ہیں وہ سٹار سپورٹس سیلیکٹ کے ساتھ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یقیناً ایک بہت بڑا مقابلہ ہوگا اگر بات کریں اس کی ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو یہ نو نوویمبر سٹیڈے کے دن کیلے جائے گا دوہزار انیس کو دوستو اگر بات کریں میچ پریڈیکشن کے بارے میں تو دوستو یقیناً وینڈز نے ایک بہت بوری شکست دیا افغانستان کو یعنی ایک بہت خطرناک ٹیم ہے دوستو یہ میچ بھی ففٹی ففٹی ہوگا یعنی دونوں ٹیموں کا بہت زیادہ چانس ہوگا دوستو آپ لوگ حساب سے کیا لگتے ہیں کہ کون یہ مقابلہ جیت سکتا ہے اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں حدا حافظ